بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا کہ رنگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث کی حوالے سے حضرت سبحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہمہ پہاڑ کے برابر نکیاں ہوں گی تو اللہ عز و جل ان نکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا گبار بنا کر غارت کر دے گا تو سبحان رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے ہمارے لئے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ تم لوگوں کی دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو یعنی تم لوگوں کی طرح ہی قیام اللہ لیل کیا کریں گے لیکن ان کا محملہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے حوالہ موجود ہے تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم تنہا ہوں تو ہم ماری تنہائی پاکیزہ ہونی چاہیے اور اللہ ہمیں اس حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ